ہیٹر بند کروں گے کیونکہ فجر اس کو آکے پکڑ ہی نہ لے تو یہاں سے بھی بند کرو اور اس کے ساتھ پلے کرو مممہ ناشتہ بنا لے ٹھیک ہے فجر یہ چائے اور میں ابھی جلدی جلدی سے یہ چائے پیوں گے اس سیج میں مائے کیا کرتی ہیں گوڈ ایمنگ مائیوٹی فیملی آپ کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے کرو میں بہت اچھیں گے تو ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے اس نیو ویلوگ میں تو آج کا ویلوگ ہے میرا اور فجر کا مارننگ کا ویلوگ کہ فجر ابھی ٹین منت کی ہوگی اور میری اس کے ساتھ کس طرح مارننگ ہوتی ہے اتنی کولڈ مارننگ میں ہم کیا کیا کرتے ہیں آج کی اس ویلوگ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی دس ماہ کی ہوگی ہے نا تو بالکل بھی کوئی بھی کام نہیں کرنے دیتی ادھر ادھر گھومتی ہے خود پھر مجھے لگتا ہے کہ سائی ٹیبل پر پڑا ہوتا ہے ہیٹر بھی اور ساری چیزیں درودر پڑی ہوتی ہیں جو یہ اٹھاڑا کے نیچے پھینکتے ہیں اور خود بھی پھر نیچے گھرنا جائے تو کوئی بھی کام نہیں کرنے دیتی ہے ابھی دس بج گیا اور میں نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا فجر کے بابا سبس بس جلدی ناشتہ کر کے چلے گئے تھے اور یہ ڈیوٹی پر لیکن ابھی دیکھیں سائی ٹیبل سے اٹھاڑا کے چیزیں پھینکے گی یہ میں نے سرما ڈالا تھا اور یہی پہ سرما رکھا ہوا ہے تو موہ میں کیا ڈال ہے فجر موہ میں کیا ڈال ہے دیکھو آ آ کرو آ آ موہ میں کچھ ڈال ہے فجر نے موہ میں کچھ ڈال لی ہے ابھی اس کے موہ سے میں نکال لوں گی یہ میں نے اس کے موہ سے نکال لیا تو جو بھی چیز ہوتی ہے اچھکل یہ موہ میں ڈالتی ہے ایسی گندی چیزیں نہیں ڈالتے بھی تو اپنے دودھ پی ہے بوکی لگی ہوئی ہے ایک سیکنڈ بھی میں اس کو رضائے میں بٹھا کے تو ادھر ادھر نہیں جا سکتی نہ کہ گھر کا کام کر سکتی ہوں پھر میں ایسا کرتی ہوں کہ اس کو پکڑا کے آتی ہوں نومی کو ادھر امی کے گھر میں اور پھر آ کے ساری صفائی کرتی ہوں اور کھانا بناتی ہوں اور پھر جا کے اس کو دوبارہ لے کے آتی ہوں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر میں کام میں لگ جاؤں تو میری بیٹی اگنوری نہ ہو جائے تو ویسے بھی یہ بہت افلاتون بیبی ہے ہیں بھی میری افلاتون بیبی کبھی ایک سیکنڈ کے لیے ایک سیکنڈ کے بھی لیے اس کے ہاتھ سٹوپ نہیں ہوتے ہر چیز پکڑ پکڑ کے ادھر 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 پھینکتی ہے آجا کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں کہ اس طرح میں کس طرح اپنے کام کو منیج کروں کہ فجر بھی اگنور نہ ہو اور میرے گھر کے کام بھی ہو جائیں تو فیلحال تو نومی ہے تو نومی اس کو پکڑ لیتی ہے تو میں سارے کام کر لیتی ہوں وہ اس کے بیچاری کے کام رہ جاتے ہیں اور میں اپنے کام نپٹا لیتی ہوں اور یہ میرا گندہ بیبی تو میرا گندہ بیبی ہے کہ چھونا بیبی ہے چھونا اوکی تو فجر کی ہے جی یہ اس کی ڈیلی کی روٹین کہ اس نے صبح صبح مجھے کچھ بھی کام نہیں کرنے دینا ہوتا بس صبح صبح صرف اس کو ہی دیکھتی ہوں اور پھر خود کا ناشتہ میرا گیارہ بارہ بجے ہوتا ہے کیونکہ اس کے چھوٹے چھوٹے کام پھر اس کے بابا کو آفیس بھیجنا یہ کرنے میں مجھے اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ گیارہ بارہ ہی بچ جاتے ہیں اور میں ناشتہ نہیں کر پاتی اور ابھی جاؤں گی میں اپنے لیے ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں لیکن مجھے ڈر رہے گا ابھی میں سب سے پہلے بند کروں گی ہیٹر ہیٹر بند کروں گی کیونکہ فجر اس کو آکے پکڑ ہی نہ لے تو یہاں سے بھی بند کر دوں گی اور پیچھے بٹن سے بھی بند کر دوں گی کیونکہ اتنے اتنے بچوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کہ کس چیز کو پکڑ لیتے ہیں اور کس چیز کو موں میں ڈالیتے ہیں ہیٹر کے پاس میں نے رکھی ہوئی تھی اس کے یہ والے سوکس دھوکے اور اس کے کیپ بھی دھوکے رکھی تھی تاکہ سوک جائے کیونکہ باہر تو ہج کل سوکتی ہی نہیں ہے اور ایک میرا دل کر رہا ہے کہ فجر کو شوز وغیرہ پینا کے تو وکر پہ پاس ہی بٹھا لیتی ہوں ادھر خود ناشتہ بنا لیتی ہوں اور اس پہ بٹھا لیتی ہوں لیکن باہر سردی ہے تو اس لئے میں اس کو ڈرتی ہوئی لے کے بھی نہیں جاتی تو فجر اگر یہاں پہ چھوڑوں گی تو یہ دیکھو کنارے پہ آگئی چار پائی کے کنارے پہ اور یہاں سے یہ گھر بھی سکتی ہے اور اب اس کو یہ کہ مممہ نے باہر چلے جانا اس نے رونا شروع کر دی ہے اسی طرح میرا ناشتہ جو ہوتا ہے بارہ ایک بجے ہوتا ہے کیونکہ یہ اس طرح کرتی ہے تو پھر جب میں نے اس فائیو گرہ کرنی ہوتی اسی لئے نومی کے پاس اس کو چھوڑ کے آتی ہوں جانا ہے نومی کے پاس نومی کے پاس جانا ہے کہ ادھر پلے کرنا ہے آپ ادھر پلے کرو مممہ اپنے لئے ایک روٹی بنا لائے فجر مممہ اپنے لئے ایک روٹی بنا لائے اور یہ گنجا سا یہ گنجا سا بیبی اس کو اتنا پسند ہے اس کے ساتھ کھیلتی کبھی کبھی تو اس کو تروڑ مروڑ کی اس طرح کی یہ ہوتا ہے کبھی کبھی بلکل صحیح ہوتا ہے تو ابھی میں اس کو صحیح کروں گی یہ ربٹ کیر خود سے ہی اس طرح ہو جاتا ہے اب یہ سردی کی وجہ سے اس طرح ہو گئے لو جی اپنا بیبی پکڑو اور اس کے ساتھ پلے کرو مممہ ناشتہ بنا لے ٹھیک ہے فجر اوکے لوئی نہیں کرنے تو یہاں پر میں اس کو کور کور کر کے بٹھا تو رہی ہوں پر مجھے ڈھر ہی لگا رہے گا کہ پتہ نہیں یہ ابھی روم میں کس طرح ہوگی کچن ہاں لکھے روم کے پاس ہی ہے لیکن پھر بھی یہ ایک منٹ بھی مجھے ادھر ادھر نہیں ہونے دیتی میں نے دکھا دیئے آپ کے ٹیز سب کو کہہ رہی ہے میرا یہ بی بی دکھاؤ سب کو دکھا دیئے میرے یوٹیوب فیملی کو دکھا دیئے فجر کا کیوت شٹوئی بس اس کو یہ ہے کہ ابھی بس مجھے اٹھا لے اور اپنے ٹوئیس کے ساتھ وہ دیکھو یہ بھی اس کا یہ بڑا ہوتا ہے اٹھا کے ہر چیز نیچے پھینکتی اٹھا کے ہر چیز نیچے کل میں نے اس کو واش کی یا تھا بھی سردی ہے سردی میں اتنا میں واش نہیں کرتی کیونکہ پھر یہ ڈرائے بھی نہیں ہوتے جلدی اور پھر اس کے اندر سے پانی نکلتا رہتا ہے تو جب یہ نیچے گھرا دیتی ہے پھر اس میں انہیں موں میں ڈالنے ہوتے ہیں اس لئے میں کیا کروں اس کا مجھے کوئی حل بتائیے گا کہ بچوں کو اس موسم میں کس طرح سیف کرتے ہیں ٹریٹ کرتے ہیں ان کے پاس رہتے ہیں گھر کے کام بھی کر لیتے ہیں اگر آپ اس طرح اچھے سے منیج کرتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا کیونکہ اس ٹائم میں میں گھر میں اکیلی ہوتا اس کے بابا ڈیوٹی پر چلے جاتے ہیں تو اس کو اور کوئی پکڑنے والا نہیں ہوتا تو اسی صورت میں مجھے کیا کرنا ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ٹیک ہے میں بنالا ہوں اپنے لئے روٹی اوکے اس ریج میں ماں کیا کرتی ہیں کہ بچوں کو فون پکڑا کے اس میں کارٹن وغیرہ لگا کے دے کے خود کام کر لیتی ہیں لیکن مجھے پسند ہے کہ فجر اپنے ٹوئیز کے ساتھ زیادہ کھیلے اور ایکٹیوٹیز زیادہ کرے تاکہ اس کی منٹل کی ہو اور اس کی باڈی کی نشن مات چھے سے ہو اور فون کا بہت زیادہ استعمال بھی مجھے نہیں پسند بلکہ مجھے ابھی اس کے لئے فون کا استعمال پسند ہی نہیں ہے نومی کے پاس جب جاتی ہے تو نومی ٹی وی پہ اس کو لگا دیتی ہے رائمز وغیرہ تو جو کہ ٹھیک ہے بس اب یہ دس ماہ کی ہو گئی ہے تو تھوڑا سا وہ دیکھنا بھی ٹھیک ہے لیکن اتنا زیادہ فون اس کے ہاتھ میں پکڑا کہ اپنے کاموں میں بیزی رہنا مجھے بلکل بھی پسند نہیں ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ ٹائم فجر کے ساتھ گزار لوں میں نے یہ روٹی بنائی ہے بس تیری ٹوڑی روٹی بن گئی ہے یہ میں نے اپنے لئے سکی روٹی بنائی ہے اور فجر کے لئے بنائی ہے پراتھا اور ساتھ میں میں نے بنانی ہے چائے چائے میں بھی مجھے لگ رہا ہے پتی کام ہے کیونکہ فجر کو اٹھایا ہوا تھا اور بس اس کو اٹھا کے میرے سے ایسا ہی ناشتہ بنائے تو ملتے ہیں بھی ناشتہ کرنے کے بعد فجر اس طرح میرے میں نے فجر کو اس طرح اٹھا یہ ہیں ساڑھے گیارہ فجر کو میں نے ابھی اس کی ماسوں کے پاس چھوڑا ہے اور ابھی میں جاؤں گی گھر اور جا کے تو لنچ کی تیاری کروں گی کیونکہ فجر کے بابا کے آنے سے پہلے پہلے مجھے ناشتہ لنچ بنانا ہے تو وہ صبح ناشتہ ہلکہ پھلکہ کر کے جاتے ہیں اتنا اچھے سے ناشتہ نہیں کرتے کیونکہ صبح جلدی ہوتی ہے جانے کی سردیوں میں اٹھنے کو دیلی نہیں کرتا پھر جب لیٹ اٹھتے ہیں تو پھر ناشتہ بھی اچھے سے نہیں کرتے تو اس لیے بھی میں جا کے جلدی سے ناشتہ بناؤں گی اور گھر کی جو رہتے ہیں کام وہ بھی کرلوں گی تب تک فجر ادھر رہ گی اور جب سارے کام ختم ہو جائیں گے پھر میں فجر کو لینے کے لیے آ جاؤں گی اچھا رومی اب اس کو سنبھال لو تو میں گھر جا رہی ہوں اور پھر کام ختم کر کے میں اس کو لینے کے لیے آ جاؤں گی یہ گھنٹے تک اپی آپ ایک منٹ بیٹھ جاؤ میں چاہے بناتی ہوں سردی باہی بہت آپ پی کے جانا میرے لیے بھی چاہے چلو ٹھیک آج میں جو اٹھ جائے گی چلو پھر بنا لیں جلدی سے چاہے چاہے پی کے تو پھر میں جا رہی ہوں کیونکہ مجھے بہت سارے کام کرنے امی بھی یہاں پر لیٹی ہوئی ہیں اور فجر بھی اور نومی ابھی اٹھ کے بنانے جا رہی ہے چاہے کیونکہ واقعی میں آج سردی بہت زیادہ ہے باہر یہ نومی نے سپیشل پنک پنک کلر کی جو کور لیے ہیں فجر کے لیے کہ فجر یہاں پہ آتی ہے تو اس کو پنک کلر پساند ہے تو اس کے لیے پنک ہی یہ والی رضائی جو ہے صحیح رہے گی تو اسی لیے اس نے اپنے لیے رمے کے لیے بھی پنک کلر کا ہی یہ کور رضائی پہ چڑھایا ہوئے تاکہ فجر یہاں پر سکون سے رہ سکے تو جب تک نومی چاہے بنائیں گی تو میں فجر کے پاس تھوڑی دیر لیٹ جاؤں گی کیونکہ جب اس کے پاس کوئی اٹھ جاتا ہے اس کو بہت جلدی پتہ لگ جاتا ہے اور اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے تو میں جب تک نومی چاہے بناتی ہے فجر کے ساتھ لیٹنے لگی ہوں یہ چائے اور میں ابھی جلدی جلدی سے یہ چائے پیوں گی اور اس کے بعد میں جاؤں گی گھر چلو جی گرمہ گرم چائے آگئی ہے چائے پیئیں ہم یہ آبی اٹھ جائیں چلو مجھے دو ایک کپ چائے مجھے پی دو میری چائے ہیں یہ اور یہ فجر کا دودھ اور نومی کی چائے چائے تو بہت ٹیسٹی لگ رہی ہے اور یہ ہے میری لائف میری دس ماہ کی بیبی فجر کے ساتھ آپ کا میرا ویلوگ کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کل پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ